لبکس نگر سے کبر سامنے آ رہے ہیں دنوں پولیس پرساسن کے دوارہ مافیا ابھیان چلائے جا رہا ہے جس کے انترگت لبکس نگر میں یہ ابھیان چلائے گیا لبکس نگر کے بات کرمانگ تین میں رہنے والے رد پرداب پٹیل کے یہاں پر پرساسن نے پہنچ کر چیتاب نے دی اور کاربہ کیے جانے کی بات بھی کہی مہین دوسرے پکچے کو جانتے ہوئے رد پرداب پٹیل نے کہا ہے کہ ہمارے اوپر جو بھی اپرادتے بھائی پھونتا سماکت ہو چکے ہیں پرساسن صرف انہیں پرنام کرنے کے ادیس سے یہ کام کر رہی ہے یہ چھترپور جلہ پولیس دوارہ سارے جلے میں ہی عوید جو گنڈا ہے مافیا ہے بدماس ہے ان سب کی برودھ کاربائی کی جا رہی ہے اور انہیں انتیم چیتاب نے کی روپ میں چیتا ہے جا رہا ہے کہ اگر اڈلی کسی دھی شکایت میں اپر آدمین کا نام آتا ہے تو انکہ رودھ سکت سکت کاربائی کی جائے گی یہ کاربائی جلائش طرح سے سروکی گئی تھی اب اسی کے لئے ہمیں یہ آنیبھاگ اس طرحوں پر بھی گلڈ بے دواسوں کی چھتنے کی جا رہی ہے اور ہم نے جو ہیلگ لائن نمبر کیا تھا اس پر جو شکایت اپرافت ہوتی وہ ساتھا پہ بھی ہمیں چھتنے کرتے ہیں تو لاغ گوشنگر میں آج یہ رودھ پٹھل ہے ان کے ہاں بھی کاربائی سروکی ہے جو آج میرے دروازے میں پرساسم آیا اور چیتاؤنی دی یہ پورا نیڑا دھار ہے یہ پوری طرح سے راجنی سرانت چل رہا ہے وہ لوگ میری خوچل کر رہے ہیں جو خود چور ہیں وہ تو خود کر نہیں سکتے لیکن پرساسم کے مادیم سے مجھے بدنام کیا جا رہا ہے جو کہ میرے ایسے کوئی سنگین اپراد نہیں ہے جس پرکار سے کرتا آج پرساسم دوارہ کیا گیا ہے اس میں پرساسم دوارہ کہا گیا ہے کہ تو آپ کے خلاب لوٹ، دکیتی، ہتیا کے کئی سنگین اپراد اپراد تنجید رد ہے جو یہ نرادھا کلت ہے میرے خلاب سروائی تھانے میں ایک مقدمہ قائم ہے قائم ہوا تھا جو ماننی نیالے نے مجھے دوست مکت کیا ہے مجھے وہ بھی جھوٹا پسایا گیا تھا اس لیے ماننی نیالے نے اسے دوست مکت کیا ہے اور دوسرا ماننی مجھے میرے ایک جو پنہ جلے میں بتایا گیا ہے ایک سو بیس بھی کا مقدمہ میرے خلاب قائم ہوا تھا وہ بھی جھوٹا مجھے پسایا گیا تھا مجھے ماننی نیالے نے دوست مکت کیا ہے اور تیسرا ماملہ ایک یوپی میں یوپی میں ہے جو رامپور گھاٹ میں ایک سمانکن کے دوران سارا پرساسانتہ وہاں ہم لوگ گئے تھے اس سمائے اتر پردست کے لوگوں دورہ ہم پر گولیاں چلائے گئے تو میرے پیر میں گولی لگی تھی اس سمائے یوپی والوں میں اپنے بچاؤ کے لیے میرے خلاب جھوٹا مقدمہ قائم کروایا گیا تھا اس میں بھی مجھے